سوفی رنگ ساتھ سوشیاسی چینل میں آپ سبھی دوستوں کا ہار دیکھ سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے دربار کے درشن کروائیں گے جہاں پر لکھ داتا لالا والی سرکار سکھی سلطان پیر خود آئے تھے اور انہی کے نام پیجے دربار ہے دربار لکھ داتا پیر دربار بابا رام چاند جی بہت ہی علی شان پروحانی دربار ہے خود جہاں پر لکھ داتا پیجی سوایم آئے تھے بہت ہی سندہ دربار ہے لکھ داتا لالا والی سرکار کا یہ دربار ہے جگت پر میں جو کی اپرا کے پاس ایک گاؤں ہے جگت پر مکند پر کے پاس اس کو چونکیوں بلا دربار بھی کہا جاتا ہے لکھ داتا لالا والی سرکار کا دربار کہا جاتا ہے دربار بابا رام چاند جن کو بابا رامو بھی بولا جاتا ہے ان کا یہ پاک دربار ہے جو مکند پر میں چونکیوں کا ملہ ہوتا ہے وہ اسی دربار کا ہی ملہ ہوتا ہے جو مکند پر میں ہوتا ہے بابا رام چند جی لکھ داتا پیر جی کے پرم مرید ہیں پرم ان کے بھکت ہیں بہت سیوا کی ہے بابا رام چند جی نے لکھ داتا پیر جی کی ایسا بھی کہا جاتا ہے آج بھی ایسا مانتے ہیں اس دربار میں جب آپ جائیں گے پتا کریں گے تو بابا رام چند جی نے لکھ داتا پیر جی کی بہت بھکتی کی ہے اور لکھ داتا پیر جی سوائم آ کر ان کے کھیتوں کو پانی دیا کرتے تھے رات کو پانی دیا کرتے تھے اتنی پاور تھی بابا رام چند جی کی کیونکہ بابا رام چند جی لکھدتا پیر جی کی بندگی میں لین ہوتے تھے تو خود لکھدتا پیر جی آکر ان کے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے جب جب لکھدتا پیر جی نے بابا رام چند جی سے بولنا کہ آپ تم اپنے کھیتوں کی جو بند ہوتی ہے اس کو صحیح کر لو تو رات کو یہاں پر بارش ہوگی تو کھیتوں سے پانی باہر نہیں جانا چاہیے تو بابا رام چند جی نے سرکار کے حکم سے اپنے کھیتوں کو صحیح کرنا جو آڑ ہوتی ہے بٹ ہوتی ہے اس کو مٹی لگانی صحیح کرنا تو لوگوں نے دیکھ کر ان کو کہنا کہ بھائی آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہو تو انہوں نے کہنا کہ اج رات کو بارش ہوگی میرے کھیتوں کو پانی لگے گا تو لوگ سن کر مسکراتے تھے ان کا مجا کرتے تھے کہ کوئی بدل بھی نہیں ہے کوئی اثار بھی نہیں ہے بارش کے تو بارش کیسے ہوگی پر لکھدتہ پیر جی پر ان کا پورا جکین تھا اسی بشواس جکین اور بندگی کے صدقہ ہی رات کو ان کے کھیتوں میں بارش ہوتی تھی اور پانی بھر جاتا تھا اور جب صبح لوگ دیکھتے تھے تو بہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا بارش کے اثار بھی نہیں تھے تو بارش کیسے ہو گئی تو ایسی کرامات تھی بابا رام چند جی کی لکھدتہ پیر جی کی جو سچے تن من سے دل سے مانتے ہیں سمطان کو تو پیر ان کی ہر آسمراد کو جرور پورا کر دیتے ہیں ان کو کبھی نراش نہیں کرتے ہیں بس پورے سچے عشق سے ماننا پڑتا ہے تو آپ بھی کبھی جندگی کا سمیں نکال کر اس دروار کے درشن کرے بہت ہی سندر خوبصورت دروار ہے دروار بابا رام چند مکند پر گاؤں ہے اپرا کے پاس وہاں سے کم سے کم ڈیڑھ جا دو کلومیٹر کی دولی پر ایک گاؤں ہے جکت پر بہاں پر یدربار بنا ہوا ہے بہت ہی سندرالی شاندربار ہے آپ جہاں پر جائیں اور درشن کریں دعا مانگے انشاءاللہ آپ کی دعا جرور قبول ہوگی ایسا دوحانی پاک دروار ہے لہدتہ پیر جی کا تو پیر بابا کی ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں خریف کنی ڈیو دیکھنے induk من